السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ مرد حضرات کی جانے پہلا سوال یہ ہے کہ درس کے آغاز میں شیخ محترم نے ایک بات بتائی کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پوچھا تو عیسائی مذہبی رہنما نے زندگی کا مقصد کیا بتایا تھا بھئی ہاتھ کھڑا کریں گے صرف دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں مسیح کو خوش کرنا اور اس کے طریقے کے مطابق جلنا اور پوری عمر اس طرح گزار گا جی شیخ ماشاءاللہ تبارک اللہ آجائے شیخ یہ بزرگوں کے جی شیخ سب کے باس بھی جواد ہیں شیخ محترم سے بزارش ہے مجید بھائی پہلا یہ پہلا گفت ہوئی نام جو دیا جا رہا ہے یہ تیبہ حجامہ سینٹر مشتاق کلونی کی طرف سے ہے حجامہ علاج بھی ہے سنت بھی ہے تو یہ تیبہ حجامہ سینٹر مشتاق کلونی کی طرف سے پہلا گفت یہ بزرگوں کو دیا جا رہا ہے دوسرا سوال خواتین کی طرف اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام والرسول اللہ ام آباد پہلا سوال بینوں کی طرف یہ ہے کہ شیخ محترم نے خطبے کے اندر ایک آیت اور ایک حدیث کی تیراود کی ہے وہ آیت اور حدیث کون سے تھے کون بین اس کا جواب دے خطبہ کے اندر ایک آیت اور ایک حدیث شاکر محترم نے بیان کی تھی وہ آیت اور حدیث کون سی تھی بہنیں ہاتھ کھڑا کریں گی اور انتظامیہ کی بہنیں کسی ایک بہن کو سلیکٹ کر کے آگے لائیں گی جلدی سے ذرا جلدی کوشش کیجئے گا وقت کافی ہو گیا ہے جواب نہیں آرہا تو سوال خطبہ کے اندر جب شیخ محترم نے اپنی بات شروع کی تھی اس وقت ایک آیت اور ایک حدیث ویعات کی تھی اگر جواب ہے تو ٹھیک ہے وگرنہ سوال تبدیل کر دیا جاتا ہے جی اگلا سوال ہے بینوں کی طرف ہی شیخ محترم نے شروع کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ جب انسان میں شعور داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کون سا سوال کرتا ہے انسان اپنے آپ سے تین سوال کرتا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اور بلاخر تمہیں کہاں جانا ہے بارک اللہ وفیق یہ بہن کو انعام دے دیا جائے یہ دوسرا انعام جو ہے وہ بھی تیبہ حجامہ سینٹر کی طرف سے ہے اب تیسرا سوال مردوں کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیسائیت میں عقیدہ تسلیس اس سے کیا مراد ہے یسوی خدا ہے یسوی روح القدس جواب ناکس ہے مکمل کرنے کی کوشش کریں یا کسی اور بھائی سے جواب دے لیں یہ تسلیح جو ٹرائینگل کا جو ہے یہ ہے یسو خداون اور روح القدس جو جواب بہتر ہے ماشاءاللہ بھارک اللہ آجا بھائی جو آجا یہ انعام زمزم فارمیسی کی طرف سے ہے زمزم فارمیسی شہباز خان روح کی طرف سے یہ بھائی کو گفت لیا جا رہا ہے اگلا سوال خواتین کی طرف جی بہنوں کی طرف دوسرا سوال ہے شیخ محترم نے اپنی اس درس کے اندر بیان کیا کہ وہ کون سے سن میں پیدا ہوئے تھے تو وہ بیان کر دیا جائے شیخ محترم کا سن پدیش خواتین کی طرف نائنٹین ایٹی میں نائنٹین ایٹی میں جی بھارک اللہ فیک جواب درست ہے یہ بہن کو زمزم فارمیسی کی طرف سے گفت لیا جائے اگلا سوال مردوں کی طرف مرد حضرات کی جانب تیسرا سوال یہ ہے لیکن یہ سوال سب سے پہلے درس کے حوالے سے ہے جو تعلیم و تذکیہ کا پہلا درس تھا اس میں سید محمد علی حاشمی حافظہ اللہ نے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَان کہ شیطان نے ان کے لئے کچھ مزین کر دیا کیا مزین کیا اور کیسے مزین کیا اس کے بارے میں کوئی ساتھی وضاحت فرما دے مردوں کی طرف سوال ہے چلیں یہ بچہ جواب دے بڑے کام اچھے کر دی اچھے کام بڑے کر دی ایک چیز باقی ہے دو پہلو آپ نے درست بتائے ہیں ایک پہلو باقی بارک اللہ آجے بیٹا آجے ماشا اللہ یہ بھائی کو انعام دے دیں یہ گفٹ بھی زمزم فارماسی کی طرف سے ہے اگلا سوال خواتین کی طرف کریں شہ شیخ صاحب نے فرمایا ہے کہ تیسری بات کیا وضاحت کر دیں تیسرا یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسباب اور ٹیکنالوجی میں انسانیت کو الجا کے رکھ دینا یہ بھی شیطانی حملہ ہے خواتین کی طرف سوال ہے تیسرا سوال ہے سوال کو ریپیٹ کر دیں جی جی ابھی ہونا ہے سوال سوال یہ ہے کہ شیخ محترم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ یونسٹری کے بعد جب انہیں مدینہ میں خطبہ جمعہ کے لیے بلایا گیا جب انہوں نے ممبر پہ پاؤں رکھا تو شیخ کے دل میں کیا خیال آئے جی انہوں نے کہا واہ عبدالوارس تیری قسمت تو تو عیسائی پکا عیسائی بنے نکلا تھا اور اللہ نے تمہیں یہ سعادت دی کہ تو آج مدینہ کی مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں بیٹھا ہے بارک اللہ حفیق یہ بہن کو انعام دے دیا جائے یہ انعام شکار نان کی طرف سے بیڑیاں کی طرف سے آیا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اگلا سوال مردوں کی طرف جی مرد حضرات کی جانب سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص کا لفظ ہے اللہ السامت لفظ السامت نسل انسانی میں کس انسان کے لئے استعمال کیا جاتا بے نیاز جس کے پاس ہر قسم کا یعنی کہ اختیار ہو اور اس میں وہ بے اختیار ہوتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا یہ بے نیاز کا لفظ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بولا جاتا ہے لیکن انسان ایسا بادشاہ ایسا بادشاہ جس کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے اور اس کے برابر کسی کے پاس اختیار نہیں ہوتا جی جواب درست ہے بارک اللہ حفیق ماشا اگلا سوال خواتین بینوں کی طرف چوتھا سوال ہے کہ شیخ محترم عمرے کے لئے کون سے سن میں تشریف لے کے گئے یہ شیخ نے درست کے اندر بیان کیا دو دو ہزار سترہ جی بارک اللہ حفیق یہ بہن کو انام لے دیا جائے جی مرد حضرات کی جانب سوال ہے کہ عیسائیت کی کس کتاب میں اور کتنی دفعہ سیدنا عیسی علیہ السلام کا نصب نامہ ذکر کیا گیا ہے جن ساتھیوں کو آتا ہے وہ وحی نہ کریں برائیم ویہربانی ذرا سکوت فرمائیں جی جواب غلط ہے اسلام علیکم یہ بائبل میں اور تین دفعہ جی بارک اللہ جی جواب درست ہے ماشاءاللہ یہ انام لے لیں بجا یہ انام جو ہے بھائی کو الانسار سکول مدینہ ٹون کی طرف سے دیا جا رہا ہے بھائی اپنا انام رسول کر لیں شیخ جواب کے اندر کچھ ترمیم فرمارے ہیں جی بارک اللہ بینوں کی طرف پانچوں سوال ہے عیسائیوں کے نزدیک موروسی گناہ کون سے ہے عیسائیوں کے نزدیک موروسی گناہ کون سے ہے اسلام علیکم جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئے ہیں وہ موروسی گناہ سمجھے جاتے ہیں حسائیوں کے نزدیک جی شیخ شیخ جو ہے وہ اتفاق نہیں کر رہے جواب سے جی یعنی انسان آدم علیہ السلام سے ایک لگزش ہوئی تھی یعنی شجر ممنوع آنگ کی طرف تو اس کے بعد پھر جو سزائیں ملیں جس کو کہتے ہیں کہ یہ وراثت میں ہمیں ملی ہیں وہ ساتھ تیرے کی ہیں اور اس میں محنت مشکت ہے تو یعنی اس کو ایسے نکاہ جا سکتا ہے موروسی گناہ کا مطلب کچھ اور ہے چلے سوال تبدیل کر دیتے ہیں کہ حسائیوں کا عیسی علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے حسائیوں کے یہ عقیدہ ہے کہ وہ یا تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا حضرت مریم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ مانتے ہیں یا پھر اللہ یا تینوں میں سے ایک ہو یا کبھی تینوں کو ملا کے ایک اللہ بنا دیتے ہیں یہ حسائیوں کا عقید ہے آخر میں ایک بات شاہد رہ گئی ہے کہ عیسی علیہ السلام ہی خدا ہے جی لیکن وہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک فرقہ تھا لیکن اب وہ نا پیت نا پیت جی اگر آپ دینا چاہیں تو ٹھیک بارک اللہ فکر جی انعام دے دیئے جائیں مرد حضرات کی جانب چھٹا سوال یہ ہے کہ عیسائیت میں جب دعا مانگا کرتے تھے تو دعا کے اختتام پہ کیا الفاظ کرتے تھے یہ پیچھے سے بھائی کچھ دیں گے جواب کوئی ایسا بھائی جو پہلی دفعہ تعلیم و تذکیہ میں آیا ہو اور اسے جواب آتا ہو کوئی ایسا بھائی جو آج پہلے دن تعلیم و تذکیہ میں آیا اور اسے جواب آتا ہو مسیح کا وسیلہ جی جواب درست ہے بارک اللہ فکر یہ بھائی کو انعام دے دیں الانسار سکول کی طرف سے تمام بھائی تشریف رکھیں گے جب سوال ختم ہوں گے تو اس کے بعد ایک ڈیڑھ منٹ کا ایک سیشن ہوگا تمام بھائی وہ ضرور سنکے جائیں گے چھٹا سوال خواتین کی طرف ہے ہمارے معزز مہمان نے اپنے اس لیکچر کے اندر اس بات کو بیان فرمایا کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی میڈیسن کونسی ہے یہ خواتین خواتین کی طرف جی بارک اللہ ڈیپریشن کی بیماری ہے سب سے زیادہ جو بکنے والی دعا ہے جی بارک اللہ جواب درست جی مرد حضرات سے ساتھوں سوال یہ ہے کہ آیت القرصی میں ایک لفظ ہے لا تأخذہ سینہ تون ولا نو تو جس بھائی کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ صرف کھڑا کرے گا کہ سینہ تون سے کیا مراد کیا گیا ہے آپ کا کالہ ہو گیا ارفان بھائی یہ قریب دائیں بھائیں بھی لوگ موجود ہیں بھائی جانا آت بہت زیادہ ہیں سمجھ نہیں آتا ادھر سے آگے سے لے لکھتے ہیں ہاں جی بھائی جانا نہیں اونگ تو ایک عام معنی کیا جاتا ہے لیکن شیخ نے اس سے کیا معنی بیان کیا ہے وہ در افضاحت کرتا ہے اونگ سے پہلے جو احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں اللہ کی صفت میں ہوتا ہے شیخ نے بیان یہ کیا تھا کہ جس میں ساری اقند انسان کے باری ہو جائیں تو اس قفیت کو بھی کہتے ہیں ساری در عورتوں کی طرف بہت حالات خراب میں جو ہاتھ کھڑا کر رہا ہے اس کو نہیں بلایا جا رہا عورتیں اوپر چڑھیں گیا سٹیج دے عرفان بھائی نے پہلے بیان کیا ہے کہ تمام بہنیں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں جس بین کو سٹیج پہ بلایا جائے ہاں کھڑا کرنے کے بعد وہی بین جو ہیں وہ آگے تشریف لائیں بارک اللہ حفی کن اس میں میں ایک گزارش کروں گا آپ حباب سے خواتین سے بالخصوص دیکھیں ہم تذکیہ کے لئے آئے ہیں اور دین سیکھنے سکھانے کے لئے آئے ہیں ہمارے اندر اصار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے جن بائیوں کو انعامات پہلے دنوں میں مصول ہو چکے ہیں وہ یہ جذبہ پیدا کریں اور اپنے بائیوں اور بہنوں کو مقدم کریں اور جو بہنیں پہلی دفعہ اس پروگرام میں آئی ہیں یا بائی آئے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بائیوں کو ان بائیوں کو ترجیح دے جو پہلی دفعہ آئے ہیں جو نوجوان ہیں جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں دین سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے خواتین سے میری گزارش ہے کہ ذرا حوصلہ پیدا کر کے اپنے اندر اصار اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں ان بہنوں کو آگے کرنے کی کوشش کریں اگلا سوال کس طرف ہے جی خواتین کی طرف ساتھوں سوال ہے ہمارے معزز مہمان نے اس بات کو بیان کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اس وقت مختلف بتوں کی عبادت کی جاتی تھی شیخ نے کئی ایک نام ذکر کیے ہیں ان میں سے تین بتوں کے نام ذکر کیے جائیں تین بتوں کے نام ان کی طرف تین تین پورے کرنے کئی ایک ذکر کی ہیں شیخ نے ان میں سے تین کے نام عیسائیت یہودیت ہندو مت بت بت مذاہب نہیں لادو ملاد عزا جی ٹھیک ہو گیا بارت اللہ حفیق مرد حضرات سے آٹھوں سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی وضاحت کرتے ہوئے صفت رب سے کیا مراد لیا گیا ہے اس کی کوئی بائی وضاحت کرنا چاہے یہ بزرگوں سے یاد کریں کافی بہتے ہیں ہاتھ سے کون سے بزرگ ہیں السلام علیکم رحمت اللہ رب سے مراد شیخ صاحب نے پوری مخلوقات کے سارے نظام پوری مخلوقات کی پوری انسانیت اور دوسرے جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سارے جہانوں کو آلمین کا ہے اور ان سارے آلمین کو پالنے والا ہی اللہ ہے جس کو رب کہتے ہیں وہ کچھ صفات بتائی تھی یہ تو ایک صفت ہے پالنے والا پالنے والا رزق دینے والا کھلانے والا نفع نقصان کا مالک ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے اس کو رب کہتے ہیں کفایت کفایت کر گیا ماشاءاللہ بارک اللہ خواتین کی طرف آٹھوں سوال ہے کہ شیخ محترم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا راز بتلایا تھا وہ کامیابی کا راز کیا تھا خواتین کی طرف سوال ہے شیخ محترم نے کامیابی کا راز بیان کیا ہے حدیث سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کام کر لو تو تم فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے لوگو اللہ تعالی کی طرف آو کامیابی پا جاؤ گے یا یوہنیس قولو لا الہ الا اللہ جی ٹھیک ہوگی بارک اللہ جی مردوں کی طرف مرد حضرات کی جانب نوہ سوال ہے کہ گفتگو میں اسر حاضر کے کس محدث کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ان سے دو حدیث پڑی ہیں ان کا محدث کا نام اور جو حدیث ہیں وہ حدیث کی نشاندہ ہی کوئی بھائی فرما دے جی آپ دیں گے ہاتھ کھڑا کرنا بولا نہیں امام بخاری انہ مالو مالو بنی یاد جس کام تھے نبی کی مور نہیں وہ حتمی نہیں محدث کام تھے جن شیخ نے حدیث پڑی ہے امام بخاری نہیں شیخ نے جن سے پڑی جی شیخ نے جن سے حدیث پڑی تھی اس محدث کا نام اور وہ زندہ ہے عبداللہ ناصر مدنی صاحب عبداللہ ناصر عبداللہ ناصر رحمانی عبداللہ ناصر رحمانی اب دوسرا ہی ساوی بیان کر دیں وہ حدیث کون سی تھی ایک منٹ بس ذرا ایک منٹ ایک بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ہمارے بڑے کا عدب نہیں کیا اور بچوں پر شفقت نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث کا مفہوم ہے تو یاد رکھیں کہ چاہے کوئی محلے کا دکاندار ہو لیکن بڑا ہو چاہے عالم ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے اس سے اختلاف بھی ہو بس بڑے کا عدب منہوزے خاطر رکھتے ہوئے یہاں تو ان کے نام کے آگے حافظ اللہ لگا لیں کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے یہاں صاحب لگا لیں کہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب تو یہ یاد رکھیں یہ سب کے لئے کہ جب بھی چاہے مخالفین میں سے ہی کیوں نہ ہو تو جب بھی کسی بڑے کا نام لے تو عدب کے پیش نظر آخر میں صاحب لگا لیں حافظ اللہ وہ کہہ سکتے ہیں دامن و برکاتو وہ کہہ سکتے ہیں تو اگر وہ فوت جدگان ہے تو رحمت اللہ لے کے لئے تو یہ ہمارے بڑوں کے عدب کو ملحوزے خاطر رکھتے ہوئے تو یہ بیٹا یاد رکھے گا اچھا بینوں کی طرف نومہ سوال ہے شیخ محترم مسجد کے بیر کھڑے ہو کے میں دوست کا انتظار کر رہے تھے وہاں پہ ایک آیت لگی تھی جس آیت نے قرآن مجید سمجھنے پہ سمجھنے کی طرف شیخ کو راغب کیا وہ آیت کون سی تھی اور کون بین ہے کہ وہ آیت کو سمجھ کے وہ بھی آج وعدہ کرے گی کہ انشاءاللہ میں بھی قرآن مجید کو روزانہ کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کروں گی نہیں نہیں یہ ہاتھ کھڑا کریں جی ساتھ دوسرا وعدہ بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں نے بھی اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کی لئے یہ آگیا اب یہ وعدہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی قرآن مجید کو سمجھنے کی لئے انشاءاللہ روزانہ وقت میں جی بارک اللہ یہ آخری سوال اور تو کی طرف باقی ہے مرد حضرات کی جانب دسوان اور آخری سوال ہے کہ جو شیخ محترم نے علماء کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو اس کا کوئی خلاصہ بھائی جامع الفاظ میں بیان کرتے جی کوئی بھائی خلاصہ بیان کر سکتے ہیں مختصر اور جامع الفاظ میں علماء کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ محترم نے علماء اکرام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ علماء وہ ہیں جو تمہارے بچوں کو قائدہ بھی پڑھاتے ہیں جو تمہارے بچوں کی تلیم و تربیت کا خیال کرتے ہیں جو تمہارے نکاح پڑھانے کے لئے پہنچتے ہیں جو تمہارے جنازے پڑھانے کے لئے پہنچتے ہیں نمازیں ترابی وغیرہ اور دیگر معاملات جو قاری صاحب دیکھتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے تو اصل بات ہے وہ رہ گئی ہے کہ اصل پیغام کیا تھا ان کا اصل پیغام تھا ان کا احترام کرنا ان کا عدب کرنا جی بارک اللہ فیکم جی خواتین کی طرف دسوہ اور آخری سوال ہے شیخ محترم نے آخر میں ہماری زلط و رسوائی کا سبب بیان کیا اقبال کے شیر کیا یا وہ سبب بیان کر دیا جائے یا اقبال کا وہ شیر بیان کر دیا جائے وہ روحہ بیان روحہ اگر روحہ کیا روحہ موسیقی